آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اِنَّا اُحُدَيْن جَبَلُوا يُحِبُّنَا نُحِبُّهُ بلا شبہ یہ اُحُد پہاڑ ایک ایسا پہاڑ ہے اللہ کی زمین پر کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین و مستمین یقین ان آپ خیریت سے ہوں گے خیریت میں ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و برکت والی زندگی دے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس وقت ہم اُحُد پہاڑ پہ کھڑے ہیں اسلامی تاریخ میں اسلامی ہسٹری میں یہ سب سے زیادہ فضیلت والا پہاڑ ہے اس کو جبلِ اُحُد کہا جاتا ہے اُحُد کا معنی ہوتا ہے تنہا اکیلہ چونکہ یہ باقی تمام پہاڑوں سے ہتا ہوا ہے اس لیے اس کو جبلِ اُحُد کہتے ہیں لَتَفَرُّدِهِ مِنَ الْجِبَال یہ دیکھیں یہ پہاڑ ہے اس کی جو انچائی ہے یہ کم و بیش ایک ہزار ستتر میٹر ہے اور اس کی جو لمبائی ہے وہ کم و بیش سات کلومیٹر ہے اور اس پہاڑ کی جو چڑائی ہے وہ کم و بیش دو سے تین کلومیٹر ہے اور یہ ہم پہاڑ کی اوپر ہیں یہ سارا مدینہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر ہے مدینہ تو اللہ تعالیٰ نے مدینہ کو بھی بہت فضیلت دی ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کو بھی بہت زیادہ عزت و رضمت سے نوازا ہے یہ وہ پہاڑ ہے یہ خوبصورت شہر مدینہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی فضیلت میں بہت کچھ ارشاد فرمایا صرف دو حدیثیں میں آپ کو سنا دیتا ہوں آپ اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّا اُحُدَين جَبَلِيُ حِبُّنَا نُحِبُّهُ بلا شبہ یہ اُحُد پہاڑ ایک ایسا پہاڑ ہے اللہ کی زمین پر کہ جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں یہ فضیلت اس زمین پر کسی پہاڑ کو حاصل نہیں ہے کہ یہ رسول اللہ سے پیار کرتا ہے اور رسول اللہ اس سے پیار کرتے ہیں اور اس سے پیار کرنا یہ رسول اللہ سے محبت کی علامت ہے یہ پہاڑ ہے رسول اللہ سے پیار کرتا ہے لیکن آج کا عاشق آج کا محب دعوے تو پیار کے کرتا ہے لیکن عملی زندگی میں نافرمانی ہے بغاوت ہے حدیث کا انکار ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی علیہ السلام مہت پہار پہ کھڑے تھے فراجفہ بیہم اس نے کانپنا شروع کر دیا حرکت میں آ گیا کیوں حرکت میں آیا محدثین و شارحی نے لکھا ہے اس لیے کہ جو شورافہ عزتدار لوگ اس پہ کھڑے تھے ان کی موجودگی پہ وہ خوش ہوا تھا فارحم بمن غقی علیہم من الشورافہ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اثبت یا حد احد اپنی جگہ پہ ٹھہر جاؤ علیہ کا نبی جس پہ ایک نبی ہے وصدیق اور ایک صدیق ہے وشہیدان اور دو شہید ہیں اپنا ذکر کیا سیدنا ابو بکر کو صدیق کا لقب اس شرف والے پہاڑ پہ دیا اور فرمایا دو شہید ہیں ایک سیدنا عمر اور ایک سیدنا عثمان جب رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث کو احد پہاڑ نے سنا تو وہ اپنی جگہ پہ تھم گیا پہاڑ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ کی حدیث کی حجیت کو سمجھا ہے حدیث کی عزت کو سمجھا ہے آج بڑے بڑے نام میں آج مفقر اور مذہبی اسکالر رسول اللہ کی حدیث کا انکار کرتے ہیں وہ ایک پہاڑ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے جی حدیث کے احترام کرتا ہے جی تو ہمیں بھی چاہیے کہ رسول اللہ سے محبت کریں اور آپ کی حدیث سے محبت کریں اور آپ کی پشینگوئی سو فیصد سچ ثابت ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی کو بھی شہید کیا گیا حضرت عثمان کو بھی شہید کیا گیا ایک دفعہ پھر آپ دیکھیں اس اوہد پہاڑ کو ہم اس کے ذرے ذرے سے محبت کرتے ہیں اور اس پہاڑ سے محبت کرنا میں یہ سمجھتا ہوں یہ رسول اللہ صلی اللہ کے ساتھ سچی محبت کا تقاضی ہے اور یہ شہر مدینہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس شہر کو بھی عباد رکھے اور اللہ تبارک و تعالی اس پہاڑ کو بھی عباد اور شاد رکھے اور اللہ جلہ شانہو ہم سب کو رسول اللہ کی سچی محبت اور حدیث کا احترام نصیف فرمائے یہ ہے اوہد پہاڑ انشاءاللہ اسی طریقے سے رسلہ جاری رہے گا اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو رسول اللہ کی رفاق نصیف فرمائے آمین سمان